اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ اللہ نے کہا پٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ دن تیرے دل میں نور جگمگاتا رہے گا اس کو پٹ اور میں کبھی آپ کو بیان کروں گا کہ وہ سورہ کہف کیا ہے اس کو بتاؤں گا کہ کیوں نور جمکتا ہے اس کے اندر نور کی چیزیں ہیں اس کے اندر چھے ساتھ لوگوں پہ عاشق ہو گیا انہوں نے اس کو عشق کر کے دکھا دی اس کے نام پر کیا کہ نہیں ماننا چلو یار گھر چھوڑو سارے نہیں رہنا اس گھر میں نہیں رہنا جس کر میں اللہ وحدہ اللہ عاشق کی چھوڑ دوز کر اور وہ کوئی ایسے ہی نہیں تھے کہ لپن جوتے کہ میں دی طرح اٹھے اٹھا تھا نہیں وہ بڑے دولتمندوں کے بیٹھے تھے الیٹ کلاس سے تعلق رہتے تھے پیسے والے بڑی بڑی ان کے خدام نوکر چاکر وزیروں مشیروں کے لڑکے تھے نور کہیں بھی چمک سکتا ہے آپ یہ نا کہیں گے غریبوں کے پاس ہی ہے بڑے بڑے عمراء ہیں جن کے دلوں کے لڑے نور چمکتا ہے اسے کام دیتے ہیں آپ نے اللہ ان کو دولہ دیتا ہے ان کی پوری دولت دین پر گزر جاتی ہے اسے ہمیں کہا یہ بڑی بات ہے ہمیں اللہ نعمت دی یہ بھی ساتھ ایمان کی نعمت دو دنیا کی دولت بڑی مشکل سے کٹھی ہوتی جب ہو جاتی ہے تو پھر نور چمکتا ہے وہاں ان کے ہاں نور چمکا ہے ایک کے دل کے اندر اس نے اپنے یار سے بات کی انہوں نے کہا یار مجھ تو یہ بات سمجھ آئی اس نے کہا یار دل تو میرا بھی ہوتا تھا دوسرے نتیسے کے ساتھ ڈسکیشن کی پتہ نہیں وہ کس پی سی ہوتل میں اس زمانے کے گئے ہوں گے وہاں بیٹھے ہوں گے وہاں بیٹھے ڈسکیشن ایک نہیں کی ہوگی ایک کے دل میں نور چمکا اسے دوسرے کو بتایا اللہ نے کہا وہ چند جوان تھے کیسا ان کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر انہوں نے خدا سے عشق میں دنیا کی دولت کو ٹھوکر ماری خدا ان پر فرہبتہ ہو گیا اللہ نے کہا رہا ہے پھر اللہ بھی ان سے پیار کرنے لگ جاتا ہے تو پیار کا یہ انداز اپنایا کہ قرآن کریم میں ان کو بیس قرآن کے نصف کے نہ ادھر نہ ادھر درمیان میں قرآن کے ان کو جگہ دیں سورہ کام درمیان میں ادھر جگہ دیں ادھر آؤ جب بات کرتے کرتے نبیوں کا ذکر کرتے اللہ نے کہا سنائے ان کو قصہ ان چند جوانوں کا جنہوں نے کہہ دیا کہ پھر اللہ ایک ہے اور زمین و آسمان کا وہی بنانے والا ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے سبحان اللہ میں تو مجھ تو وارفتگی ہو جاتی یا اللہ اللہ مجل منہ یا اللہ بنا دے ہم کو بھی ان میں سے ان کی طرح کا بنا دے اللہ ان کا ساتھ ہمارا حشر ہو اللہ نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو وہاں کیا قیامت برپا ہوئی وہ تین جو ڈٹے ہیں تو ان کیا جانوں وہ نو جوان تھے عورتیں ان کے نزیق تھیں شرابیں تھیں گھر تھے بار تھے جوانی تھی ہر شہ تھی ان کی لیکن ہم سے عشق کر بیٹھے اور اس عشق میں سب کو چھوڑ دیا پھر ہم آئے ان کے عشق کے لیے پھر ہم نے ان کو اس وقت محمد رسول اللہ کے قلب پر نازل کر کے زبان پر جاری کیا سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قصہ ان جوانوں کا جو غار میں جا بیٹھے صرف ہمارے عشق میں گھر چھوڑ دیا کہ گھاروں میں سو جائیں گے یہ بھی نکاوہ جوانپڑی بنا لیں گے ہاتھ سے کچھ نہیں بنایا کہ قدرت کے بنائے گھاروں میں سو جاؤں گا پھر ہم نے ان کو صلاح دیا ہم ہی ان کو اُلڑتے بڑھتے رہے کروٹے دیتے رہے ہم ہم اپنی بات سنائی جیسے ماں اپنی گھول میں نہیں بات کرتی کہ میں اپنی بچے کو میں نے یوں کی کہ ہم بھی کرتے رہے ہم نے پھر سورج کو حکم دے دیا کہ اس طرف سے نہ آنا اس طرف ہو جائیں گے ذرا سا بدل کے نکل جاؤ میں تو جو قصہ پڑتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں یا اللہ تُو کیسے نوجوانوں کے ساتھ پیش آیا صرف اس بات پر گھر پار چھوڑ لیا تیری کھاتا کوئی بڑی قربانی نہیں نہ قتل ہوئے نہ زبا ہوئے نہ ہاتھ کٹے نہ پاؤں کٹے نہ جیلوں میں گئے رات ہوا بادشاہ کی میٹنگ کوئی بادشاہ نکال لڑکا پتہ چلا ہے یہ پانچ سال لڑکے نئی دین کی بات کرتے ہیں صبح تک بندے کے پتر بن جاؤ سارے لٹکا دوں گا رات ہی فیصلہ گوڑا اچھا جی صبح سوچے رات ہی نکل جیسا جا غاروں میں سوڑے زندہ کر کے تین سو سال کے بعد دنیا کو دکھا دیئے جاؤ یہ چیزیں اس کو دیکھیں جا غاروں میں سوڑے رات ہی زندگی